آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی بچپن کی ایک حکایت جناب سید عیوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو بتاتے تھے مگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا وہ زبر بتاتے تھے آلہ حضرت آپ زیر پڑھتے تھے یہ کیفیت جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھی تو حضور یعنی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بھلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا یعنی جو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلتا تھا وہی صحیح تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک تو مرتبہ میں دے کر کتاب بند کر دیتا جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ با لفظ سنا دیتا روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت عجب کرتے ایک دن مجھ سے فرمانے لگے احمد رضا یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں ہاں اللہ عزوجلہ کا فضل و کرم شامل حال ہے حیاتِ آلہ حضرت جلد ایک صفحہ 68 اللہ عزوجلہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم